اسی لیے جو میں نے آیت عرض کی ہے تلاوت کی ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ مَّعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ توجہ سے بات سمجھیں میں محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں تو آگے حضور کا ذکر آتا ہے کہ حضور کی یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے لیکن آگے حضور نے حضور کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کے بارے میں تعریف شروع فرمائی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہاں اشارہ تھا کہ اگر میرے مدنی کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھ لو جس کے شاگرد ایسے ہوں گے جس کے مقتدی ایسے ہوں گے جس کے مطبئین ایسے ہوں گے اس کے امام کا کیا مقام ہوگا اس لئے اللہ نے آگے صحابہ کے بارے میں شروع کیا وَالَّذِينَ مَعْهُ اَشِدَّاؤُ اَبْ اُن کی صفتیں ہیں اَشِدَّاؤُ اَشِدَّا هُمْ رُكْعًا اَشِدَّا اور ایک تفسیر کی ہے انہیں فرمایا وَالَّذِينَ مَعْهُ اِسْ مُرَادَ اَبُوْ بَقْرَ ہے جو ہر وقت ساتھ ہے سفر میں بھی ساتھ ہے حضر میں بھی ساتھ ہے غار میں بھی ساتھ ہے مزار میں بھی ساتھ ہے انہیں فرمایا اَشِدَّاؤ اَعْلَى الْقُفَار سے مراد عمر ہیں کہ کفر کے مقابلے پہ وہ اتنا سخت ہے اتنا جریعہ اتنا بہادر ہے کہ کافر اس کے نام سے کامتے ہیں رُحَمَا اُبَيْنَهُمْ اَبَسْ مِن مُحَبَّت کرنے والے انہیں فرمایا ایسے مراد حضر عثمان ہیں اور تَرَا اُمْ رُكَان سُجَّدَا رَكُوا اُسَجْدے کرنے والے انہیں کہا اس سے مراد حضرت علی ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں سِیمَا هُمْ فِي عُجُوہِهِمْ مِنْ عَذَرِ السُجُود کسرت عبادت سے لمبے لمبے سجدے کرنے سے ان کے چہروں پہ رونک ہے نظارت ہے نور ایمان کی چمک ہے یہ نہیں ہے کہ نشان پڑ جائے وہ تو کوئی آدمی بھی گرم پتھر پہ دو چار تن ماتھا رکھ رہے تو نشان پڑ جائے گا یہ مراد نہیں ہوتا ہے معنی یہ ہے کہ ان کے چہرے پر نور ایمان جھلگتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي الطَّورَات ان کا ذکر طورات میں بھی ہے وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيل انجیل میں بھی ہے اور اللہ نے کیسی مثال دی جیسے ایک آپ گندم کا داناب ہوتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو زمین سے نکالتا ہے کمزور سا پھر اہستہ اہستہ بڑھتا ہے پھر اپنے وہ ٹہنی پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی قدرہ سے پھل لگتے ہیں یو عجیب الظررہ کاشت کار کو بڑا پسند آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے جیسے کہ بیماری کی آلت میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ دروازے کا پردہ ہٹائیں ہٹایا تو سابہ نواز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر نواز پڑھا رہے تھے فتح بس سمہ رسول اللہ حضور مسکرہ رہے تھے کہ آج میری کھیتی تیار ہو گئی اچھے جیسے کھیتی بڑھتی ہے ایسا دیکھیں نا کہ دارِ ارکم میں کتنے تھے بی تالیس ہجرت والی رات کتنے تھے بیاسی اور اس کے بعد بدر میں کتنے تھے تین سو تیرہ حدیبیہ میں کتنے تھے پندرہ سو اور اس کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ کتنے تھے دس ہزار پھر آپ ہنین کے لیے نکلے تو کتنے تھے بارہ ہزار پھر آپ تبو کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ کتنے تھے بتیس ہزار پھر آپ حجت الودا پہ آئے تو آپ کے ساتھ کتنے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار کیسے بڑھے یہ کتی اور اسی سے علاوہ نے استجال کیا ہے کہ کھیتی بان کو تو کھیتی سے پیار ہوتا ہے لے یغیدہ بھی ملک فار لیکن دشمن کو جلاپا ہوتا ہے ہے کیسی کھیتی اس کی تیار ہو گئی کیسی فصل تیار ہو گئی انہیں کہا اس کے اندر اشارہ ہے کہ جو صحابہ سے مغض کرے گا وہ بھی کافر ہے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمیا اِزار آئیتم الَّذِينَ يَسُبُّونَا صَحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُم تم دیکھو کہ کوئی لوگ میرے صحابہ کو بھرا کرے کہو اللہ کی تم بل لعنت ہو اسی طرح حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں من صبع صحاب محمد فعلم انہو زندیقن جو حضور کے صحابہ کو گاری دے سمجھ لو یہ بدبخت زندیق ہے اس لئے حضور کیوں وجہ کیا ہے اسے حضور نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ دشونی ان کے ساتھ نہیں دشونی میرے ساتھ ہے فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ صحاب محمد حضور کے ساتھ ہی ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں فَبِحْبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وہ میرے ساتھ بغض رکھتے ہیں وَمَنْ أَعْضَهُمْ جو ان کو عزا پہنچاتے ہیں وہ مجھے عزا پہنچاتے ہیں وَمَنْ أَعْضَانِي فَقَدْ أَعْضَلَّهُ جو اللہ کے نبی کو عزا پہنچائے شان میں گستاخی کرے گویا اس نے اللہ کو عزا پہنچائی ہے آپ نے فرمائے وَمَنْ أَعْضَلَّهَ فَيُوشِكُ اَنْ يَأْخُدَهُ اور جو اللہ کو عزا پہنچائے قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لے اب اللہ نے کتنی سفریں بیان فرمائیں پہلی کیا تھی کہ حضور کے صحابی ہیں کافروں پہ سخت ہیں آپس میں بھی حربان ہیں وہ ہر وقت رکو و سجود میں ہیں ان کے چیروں سے نور ایمان جو ہے وہ چھڑکتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے انعام کیا دیا فرمائے وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِدُ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کیا مَغْفِرَتًا وَعْجْرًا نَظِيمًا اگر ان سے غلطی ہوئی تو اللہ معاف کر دیں گے اور ان کے لئے بہت بڑا سباب بہت بڑا مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے کہ جس کو کوئی بندہ نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے حضور پاک نے جنت میں داخل ہوئے میراج کی رات فرمائے میں نے دیکھا کہ سفید موطیوں کا محل بنا ہوا ہے میں نے جبریل سے پوشا کہ کس کا ہے اس نے کہا حضور یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا ہیں آپ نے فرمائے عمر میں نے ارادہ کیا کہ تیرے محل کو اندر سے بھی جا کے دیکھوں لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی سینیوں پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے تو اس لئے مجھے تیری خیرت یاد آئی کہ شاید عمر گبارہ نہ کرے میں داخل نہیں ہوا حضرت عمر رو پڑے اور کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ پہ بھی غیرت کروں کاش آپ میرے گھر میں اندر چلے جاتے تو میرے دیئے کتنی بڑا اعزاد ہوتا کہ عمر کے گھر میں پہلا قدم محمد مصطفیٰ کا تھا صل اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت میں ساری دنیا دو حصوں میں تقریب ہو جائے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال مومن کے دائنے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا حضرت ابن عباس نے فرمایا صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے کہ اصحاب الیمین میں سب سے پہلے نام عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے گا قدر رضی اللہ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ ابن عباس اگر پہلا نمبر نام عمل میں حضرت عمر کا ہے تو پھر حضرت ابو بکر کا کیا مقام ہوگا آپ نے فرمایا ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ آپ نے فرمایا مجھے افسوس ہے تیری سمجھ پہ عمر ابھی نام عمل لے رہا ہوگا ابو بکر تو جنت میں پہنچ چکا ہوگا فی مقاد صدق اندبلیک مقتدر اور اسی طرح ایک رات بی بی ایشہ فرماتی ہے حضور بیٹھی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر بڑے تارے کھلے ہوئے ہیں تو میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی اتنی نے کیا ہوں جس کی اتنی آسمان پر تارے ہیں حضور نے فرمیا ہاں میری امت میں عمر ہے رضی اللہ تو بی بی ایشہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضور پھر ابو بکر فرمیا کیا کہہ رہی ہو عمر کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی رضی اللہ رہی ہوانا ہوں رہی ہوانا ہوں رہی ہوانا ہوں